اس کے دل میں وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی بس رہا ہے اس لئے بس رہا ہے اس نے ہمارے نوجوانوں کی جان بچائی اس نے جمہ کشمیر میں ستر سالوں کے بیعت وہ امن کا ماحول قائم کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا بہت بردر کنیشن، they come out to this place people from کشمیر جائلی اب کی بار جو بھی آئے گا ہم یہی کہیں گے کہ موڈی جی آئیں گے موڈی جی صرف موڈی جی آئیں گے بار ہم سندگریاں بھر بھر کے مشینیں بھر بھر کے بوٹ ڈال کے نرندر موڈی کے آکھ میں بیجیں گے مارلی میٹ ان کو چار سو پار جائیں گے یہ لوگ کشمیر سے آئے ہیں تقریباً ہزاروں میں لوگ آئے ہیں ہمارے ساتھ بھی چار پانچ سو لوگ آئے ہیں کشمیر کے دلوں میں اب وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی بس رہے ہیں کیونکہ جو وہاں پہ قتلگارت ہو رہی تھی جمعہ کشمیر میں چھ منت کے لیے بند ہوتا تھا ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہو جاتے تھے بم بلاستس ہوتے تھے آج وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی کے دور میں دوہزار انیس کے بیند کبھی بند نہیں ہوا کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو کہتے تھے دوہزار انیس میں جب ہمارا انوچے تیس سو ستر ہٹا تو کچھ بدلہ بھی آیا بہت مقصان ہوا ہے ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے وہ ان کو نظر نہیں آئے گا جن کا اقتدار چلا گیا ہے ایک گریب سے آپ پوچھے ایک کسان سے آپ پوچھے اور اس ماں باپ سے آپ پوچھے جو حقیقتاً قتلگارت میں چلا جاتا تھا ان کے کہنے پہ پتلاو کرتا تھا آج وہاں پہ امن کا ماحول ہے اس لیے ان کے پلیکارڈ وہاں پہ نہیں چلتے ہیں مذہبی پلیکارڈ نہیں چلتے ہیں آج حقیقتاً وقاص چلتا ہے جمعہ کشمیر میں آج ہمارے بچے تعلیم پڑتے ہیں آج باقی بیرونی ملکوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں روزگار کے لیے یہ وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی کی وجہ سے اگر آپ مانو گے کہ آپ لال چوک میں جاو آج رات کے بارہ بجے کچھ بھی کھرید سکتے ہو یہ وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی کی وجہ سے ان کی سرکاروں میں چھے منت کے لیے بند ہوتا تھا انہوں نے گوشت کی بکری کی وہاں پہ نوجوانوں کو مرگزاروں تک پہنچایا بم بلاست ہوتے تھے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں انہوں نے کیا دیا تھا پتھر دیا تھا آپ کشمیر کے کسی بھی بھارت سے پوچھئی جے اس کے دل میں وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی بس رہا ہے اس لیے بس رہا ہے اس نے ہمارے نوجوانوں کی جان بچائی اس نے جمہ کشمیر میں ستر سالوں کے بعد وہ امن کا ماحول قائم کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا اگر آپ کو معلوم ہوگا راہل گانڈی نے جنڈا لہر آیا کس کی سرکار میں وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی کی سرکار میں اپنی سرکار میں وہ کبھی پائیدل یا گاڑی سے وزٹ نہیں کیا جمہ کشمیر کیا کہنا چاہتے ہیں اب کی بار جو بھی آئے گا ہم یہی کہیں گے موڈی جی آئیں گے موڈی جی صرف موڈی جی آئیں گے بار کتنا اتصا ہے آپ لوگوں میں آج ہم پاری سمدھائی کے لوگ ہیں ہم ترحال سے سر آئے ہو ہیں پاری سمدھائی کے لوگ ہیں ہمارے ہمیں ہمارے لوگوں کو پچھلے ستر سال سے دکھا دیا گیا ہندوستان کی تمام پارٹیز نے ہمیں دکھا دیا ہم سے ووٹ لیا ہمیں کچھ نہیں دیا پہلی بار موڈی سرکار نے ہمیں انصاف دیا ہمارے لوگوں کو ایسٹی سٹینٹس دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج برف کے پاوجود ہماری روڑے بند ہیں ہمارے لوگ دیکھیں گوہدے جل کے یہاں پہنچے ہیں اور ہم موڈی گورن کے مشکور ہیں کہ انہیں ہمارے بچوں کا حضر دیکھئے سر ہم تو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پاری لوگوں کو سیر بیلڈ بگز بہجے جائیں باقی عملے کی ضرورت رہی ہیں ہم سنگکڑیاں بھر بھر کے مشینیں بھر بھر کے بوٹ ڈال کے نرندر موڈی کے آق میں بہجیں گے پاری لوگوں کو چار سو پار جائیں گے ہم سنگکڑیاں بھر کے 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 بھر چار سو پار